تو ہم شروع کرتے ہیں پہلا جو موضوع ہے وہ شباز شریف صاحب کے حوالے سے ہے اور سائیٹی صاحب آپ نے بھی سونا ہوگا پڑھا بھی ہوگا بہت ساری کنسپریسی تھیریز بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کر کے آگے بڑھیں ہیں اور بڑھیں گے اور یہ کہ کیا ان کے لیے یہ ممکن ہوگا مریم نواز شریف اور ساری بھائی کی تو بات ہے ہی ذکر ہے ہی سو ہے لیکن کیا مریم نواز کی پوپلر اپیل کے بغیر وہ الیکشن جیت سکتے ہیں اور اقدار میں آ سکتے ہیں آپ نے بڑا ڈریکٹ سوال پوچھ لیا اس کا ڈریکٹ ہی جواب دیتا ہوں پہلے بھی میں نے جواب دیا اس کا میں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ نواز شریف مریم شریف شباز شریف اور حمزہ یہ سب ایک ہی صفحے پہ ہیں مختلف رولز ادا کریں گے یہ آگے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اب دو بیانیاں نہیں رہے ہیں ایک ہی بیانیاں ہے اس کے دو پر پہلو ہیں شباز شریف صاحب ایک طرف تانہ کھینچتے ہیں اور میاں صاحب دوسری صرف ڈیل دیتے ہیں یہ تانہ کھینچتے ہیں اب ان حالات میں آپ دیکھئے گا کہ شباز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ فارمل طریقے سے وہ لیڈ کریں گے کیونکہ میاں صاحب ابھی باہر ہیں وہ لیڈ کریں گے اس مومنٹ کو یا جو آگے آگے جو چینج آنے والے ہیں مگر الیکشن جیتنے کیلئے انہیں باقی تین لوگوں کی ضرورت ہے اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف کا ووٹ ہے مریم کی پاپولیریٹی ہے وہ ووٹ کو نکالے گی باہر ہیں اور حمزہ جو ہے وہ مسلمنگ نون کی پارٹی آرگنائزر ہے پارٹی کارکنوں کو وہ ہمیشہ سے وہی آرگنائز کرتا رہا ہے تو چاروں یہ مل کے جو بھی فیصلہ فیملی کرے گی کہ کس نے آگے آنا ہے کس نے پیچھے رہنا ہے کس نے اگر جیتی ہے الیکشن جب بھی ہوگی پرائیم سور بننا ہے کس نے پنجاب میں آنا ہے یہ سارا سارے فیصلے جو ہیں یہ مشترکہ طور پر میاں صاحب اور باقی چار لوگ جو ہیں یہ بیٹھ کے یہ خود تیہ کریں گے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال ہے کہ کیا مریم نواز شریف جو ہے وہ شباز شریف کے راستے میں کھڑی ہوگی یا ان کی مدد کرے گی یہ کہ کوئی کسی کے راستے میں کھڑا نہیں ہوگا جو کچھ ہوگا مشترکہ طریقے سے ہوگا اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے اور فیملی کا فیصلہ ہوگا اور حالات کی مجبوری جو ہے جو بھی ہوگی تو اس کے تحت فیصلے ہوں گے اور بلکل کامیاب رہیں گے یہ جی تینکیو بلکل کامیاب رہیں گے لیکن یہ جو کراچی کا معاملہ ہوا کہ مریم نواز شریف نے آخری وقت کی اوپر اپنا دورہ ملتوی کر دیا انہوں نے جانا تھا اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا اگر وہ چلی جاتی تو مفتہ اسماعیل کو شاید اضافی جو ووٹ جو پانچ چھے سو ووٹ سے وہ ہارے ہیں وہ ان کو مل جاتے اور وہ کیوں نہیں گئیں اس کے اوپر بھی لوگ ساشی نظریات جو ہیں وہ بنا رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ فوراں نکل آتے ہیں نا جی اس نے روک دیا ہوگا شہباز شریف نے روک دیا ہوگا تو آپ کس حد تک کی سمجھنے کے اس میں آپ کی چڑھیا کیا کہتی ہے کہ اس میں کیا رول تھا شہباز شریف کا میں آپ سے سیدھے سیدھے سوال آج میں آپ کی طرف پہنگ رہا ہوں نہیں بلکل کوئی رول نہیں تھا شہباز شریف صاحب کا مریم بلکل تیار تھی اور پرویز وشید صاحب ان کے جا رہے تھے ساتھ مریم مورنگ زیب جا رہی تھی بلکل تیاری تھی پوری اور تین چار دن پہلے جانے کی تیاری تھی مگر پھر یہ یہ خبر آئی کہ بہت زبردست قسم کی سپائک آئی ہے کووٹ کے اندر اور تو اس وقت یہ تجویز دی گئی کہ آپ ابھی حالی میں ایک بیماری سے بچی ہیں اور وہ کافی سخت قسم کی سیریس قسم کی انفیکشن تھی تو ان حالات کے اندر آپ کی صحیح بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ جا رہی ہیں وہاں اور ویسے بھی لو ٹرن آؤٹ ہونا ہے اور امید ان کی یہی تھی کہ کسی صورت میں بھی نونڈی کھار نہیں سکتی تو کوئی ضرورت نہیں جانے کی آخری وقت پہ یہ میرا خیال ہے انفیکٹ جس دن جانا تھا اسی دن یہ فیصلہ ہوا اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مجھے میں کوشش کر رہا تھا آپوائنٹمنٹ لینے کی مریم سے ملنے کی اور ہمارے بالکل تیہ تھا کہ ہم ملیں گے پھر اس کے بعد ان کا آیا کہ نہیں ہم نہیں مل سکتے کیونکہ میں کراچی جا رہی ہیں اور یہ میرا فیصلہ ہے اور جانا ہے وہاں اور ریم نہیں کرنا تو پھر جب یہ فیصلہ کانٹری آیا کہ وہ نہیں جا رہی ہیں تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا مجھے تو کہا تھا کہ وہ جا رہی ہیں تو پھر میں نے جب رابطہ کیا تو پتا چلا نہیں یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں گئی اور اس کو پھر میں نے ادھر ادھر بھی کنفرم کیا فیملی سورسز کے اندر کہ یہی بات تھی تو کوئی سازش نہیں تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی رائٹ تو یہ بتائیے سیٹی صاحب کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہوگی مطبع آپ یہ کہہ رہے کہ سارے مل کر مختلف رولز ادا کریں گے اور بلکل ابھی لگ بھی یہ رہا ہے مگر بات یہ کہ جو بڑا سوال ہے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ چلنے کا کیونکہ دیکھئے نواز شریف صاحب کی سیاست اور ایک لیول پر مریم کی سیاست بلکل انٹی اسٹیبشمنٹ ایک تون ہے کم از کم ریٹرک جو ہے سیاسی جبکہ شہباز شریف صاحب کا ان کا بیان کل بھی آیا تھا بہت بڑا سا انہوں نے کہا کہ قومی مفامت بہت ضروری ہے مل جل کے کام کرنا چاہیے ماغے بڑھنا چاہیے جو کہ پھر اس کو بہت سارے جو وہ ہیں لوگ سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر رہے تھے کہ دیکھو جی خصوصاً پی بی بی والے وہ کہتے کہ آپ ہمیں الزام ہم پہ لگ رہا ہے ڈیل کا اور خود ڈیلیں جو ہیں وہ کہیں اور ہو رہی ہیں تو آپ کو بتا تھا پی بی بی کے جیلے بڑے نراز ہوتے ہیں جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں اس کے بڑا ریکشن آتا ہے وہ کہتے جی آپ نواز شریف کو کوئی چہ گوارہ بنا کے پیش کر رہے ہیں انقلاب بھی بلا رہے ہیں یہ تو ڈیل میکرز ہیں شباز شریف بلکہ ابھی سیٹھی صاحب نے بولنا نہیں شروع کیا تو ایک صاحب نے کامنٹ کیا کہ کیا سیٹھی صاحب اب جو وہ پی ایم ای لینک کو آج ڈیفینڈ کریں گے تو آپ کے بولنے سے پہلے ہی میں نے ان کو جواب دیا کہ کبھی جو ہے وہ اکل کو بھی ہاتھ مار لیا کریں اور تاریخ بھی پڑھ لیا کریں کیونکہ سیٹھی صاحب ایک دفعہ گرفتار ہوئے تھے اور ان پر ٹارچر بھی ہوا تھا اور وہ نواز شریف کی ہی حکومت تھی جو ہے وہ ذرا کتابیں بھی دیکھ لیا کریں کچھ پڑھ بھی لیا کریں صرف وہ واتس ایپ میسیجز اور جو واتس ایپ گروپس جو ہے وہ اس پہ نہ چلا کریں اگر اکل سے کام لیں تو فائدہ ہی ہوگا میں اس سیٹھی صاحب کی میں اس سے پہلے کہ اس سیٹھی صاحب کچھ ریاکٹ کریں بات یہ ہے کہ ہم نے ہسٹری وہ بنا دیا کہ یہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ سے سٹارٹ ہوتی ہے اگرچہ کہ این ایس کی گرفتاری اس کے بعد ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان اور جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں اور وہ ان کی ہسٹری جو لوگ مغالطہ پاکستان پڑھتے ہیں مغالطہ پاکستان جی سیٹھی صاحب جی میں دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں بڑی نیربانی آپ نے ڈیفنس پیش کیا دراصل کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیفنسیب ہونے کی انچی انچی بولتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حقیقت ہے کیا بات یہ ہے کہ مجھے تو ظلفقار علی بھٹو صاحب نے دو سال کے لیے جیل میں ڈالا گا پھر پیپلز پارٹی تھی جس نے مجھے انٹریم چیف منسٹر بنایا تو آپ دیکھ لیں حالات کیسے بڑی تھیں پھر نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا پھر نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے پی سی بی کے چیرمن بنایا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی خادم کو جیل میں ڈال دیا تھا ایک وہاں کے لیے اور پھر مشرف کے دور میں بھی بڑی دوستی سی جنرل مشرف کے ساتھ آنا جانا بھی تھا تو بات یہ جی کہ جو مرزی کہہ لے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں پہلے کہتے تھے کہ یہ ریشن ایجنٹ ہے کیونکہ ہم لیفٹ بازو کے سوچ رکھتے تھے تو یہ کیجی بھی ایجنٹ ہے اس کے بعد جب امریکہ آ گیا یہاں تو ہمیں کہنے لگے یہ امریکن ایجنٹ ہے پھر ایک زمانے میں نواز شریف صاحب سے پہلے مجھے انڈین ایجنٹ کا قرار بھی دے دیا گیا وہ میاں صاحب سے بعد میں بنے نا میں تو اریجنل سینر ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو مرزی کہہ لیں میں نے کہنا ہے جو کہنا ہے اور وہ پھر اس کے تقاظے میں وہ آپ نے اس کو جج کرنا ہے یہ شو میں یہ جو ٹرولز آ جاتے ہیں فکر نہ کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتکل لیکن شریف صاحب یہ جو ٹرولز جو مزی کہیں بات یہ کہا یہاں آپ جو بھی وہ ایجنٹ تو ساری بقباس ہے لیکن یہ کومڑیٹ تو آپ ہیں دیکھیں یہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے یہ آپ کو ماننا پڑے گا میں کیسے انکار کر سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کومڑیٹ کے ساتھ کوئی ایجنسی نہیں لگی بھی جی سولکی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے وہ کوئی گھی چینی کی ایجنسی لگا لے کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہو جائے گا لیکن جب شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کا جو مارکٹ ہے وہ خاصا ذرخیز ہے خاص طور پر جو سازشی نظریات ہیں اس حوالے سے اس میں ایک بات یہ چل رہی تھی کہ جب سے شہباز آئے ہیں اب وہ مریم کا جو گروپ ہے اس کو وہ سائیڈ لائن کریں گے ابھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کی بڑی سرکار کی محفل میں کچھ وزراکی سابق وزراکی تعریف ہوئی ہے اب ان کو پیچھے کیا جائے گا اب شاہد خاکان کو پیچھے کیا جائے گا یہ ممکن ہے؟ جی بہت کچھ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنا رخ بدلتی ہے تو ہر قسم کی چیز پاسیبل ہو جاتی ہے اور اب آپ نے دیکھا جو ہمیں اصلی اشارے جو مل رہے ہیں وہ ان چیزوں سے نہیں مل رہے یہ تو ہو سکتا ہے بلون کسی قسم کے اڑائے ہوں مگر جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جو عمر صاحب کہہ رہے ہیں جس کا حوالہ ہم نے پہلے بھی دیا وہ بہت اہم ہے ہر سنے ہر دوسرے دن دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ایسے ہوا تو میں اسیملی ڈیزالف کر دوں گا اگر ایسے ہوا تو میں باہر جا کے یہ کہوں گا یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اب یہ دھمکیاں بھی بڑی ایمٹی ٹریپس ہونے لگی ہیں اگر یہ سیکیور ہوتے اور انہیں احساس ہوتا کہ میں یہ ہوں اور اب میں نے اور بھی دو سال آرام سے گزارنے اور اس کے بعد بھی میں نے بیٹھنا تو ایسی باتیں نہ کرتے ہیں یہ ایک کمزور شخص اور ایک ڈڑاوہ شخص ایسی باتیں کرتا ہے اور ان کے اگر ساتھیوں سے آپ ملیں تو آپ یقین کریں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں وہ بلکل ایسی ہے بلکل مایوس ٹوٹلی مایوس اور ایسی ہے جیسے کسی دن ان کی چھٹی ہو سکتے ہیں کچھ تھے دس سو سیٹی صاحب کی کہنے اوہ جی یہی کہنے نہیں کہ انہوں نے سی کڑے موہ نہ جاؤں گے واپس ایک طرف انہوں نے ڈر لگا ہے کہ اگر الیکشن پر کال ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے یہ آپ نے جو کراچی میں دیکھا یہ تو ایک جلک ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری اہلیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایمپی ہیں پنجاب کی وہ جو کہانیاں آکے بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں ہے ساری جو ان کی ڈرسٹرکٹ ہے فر اگزامپل ریجن ہے وہ کارا سارا سارا مسلم لیگ نون وہ کہنے نے کھبا کھڑا کر دے تو ووٹ پہ جائے گا نون میں ایک زمانے میں پیپلز فارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ حالات بدل چکے ہیں یہ کارکردگی لی عمران خان کی بہتر ہوتی اس لئے ان کی بری حالت نہ ہوتی اور یہ شاید پان سال بھی کٹ جاتے اور پھر شاید الیکشن میں کسی حصہ بھی لیتے مگر ایسی صورتحال نہیں ہیں اب پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں جب آپ ان سے بیعث کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ سنتے ہیں چم کر کے آپ کی ساری باتیں اور آخیر میں جب اور کچھ نہیں ملتا کہنے کو اور دل کرتا ہے کچھ کہا جائے کہ واہ کیونکہ سب نے جا کے ووٹ ڈالا تھا ان کے لیے اب کیسے یہ ایڈمیٹ کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی یہ تو متسلیم تو کرنا نہیں ہے پھر ایک بات کہتے ہیں ہاں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر خود تو کرپ نہیں ہیں اب اس دن مفتہ اسوائل صاحب نے پوری اگلیس بنائی تھی کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے جس میں خود خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے دوستیار جو کر رہے ہیں اس لیے میرا خیال ہے اب یہ بھی بات جو ہے نا کہ خود کرپ نہیں ہے یہ بھی اب بات نہیں چلے چلے گی